موسیقی اور وہ ان کے پاس پھر جو ہے نا اسلا وغیرہ بھی ہوتے ہیں موسیقی السلام علیکم جی کیا حال چھال ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے اور جناب یہاں پر بن رہا تھا سٹرابری شیک میں نے آج اٹھنے کے بعد سب سے پہلے بچوں کے سٹرابری شیک بنا کے سائٹ پر رکھ لیا اور پھر اس کے بعد میں نے کہا اب بچوں کا لنچ باکس اختیار کروں سفر حال صرف زمین تو سکول جانی رہی حسن جا رہا ہے تو اسی کا لنچ مجھے بنانا ہوتا ہے اور آج مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آج حسن کو لنچ میں کیا دوں میرے پاس برگر پیٹی پڑے ہوئے تھے تو برگر پیٹی تو میں نے فرائی کر لیا لیکن میں پاس جو ہے نا بن نہیں پڑا برگر بن نہیں پڑا ہوا تھا تو پھر جناب میں نے دو سلائس لے لیے اور اس کو میں نے نا سینٹر سے جو ہے نا گول کٹ کر لیا اور ایک گلاس کی مدد سے اور وہ جو سائٹ کے جو بریڈ کے سلائس بچیں گے نا ان کو ہم ویس نہیں کریں گے ان کا ہم بریڈ کرمز بنائیں گے میں ہمیشہ اگر کسی سلائس کو کٹ کروں یا کنارے اس کے کٹ کروں تو میں نے فریج کے اندر ایک شاپر میں یہ سارے سلائس ڈال کے رکھ دیتی ہوں اور پورے ہفتے کے بعد جو ہے نا ان سب کو جو ہے نا میں ان کا جو بریڈ کرمز بنا لیتی ہوں اور میں نے کافی عرصہ ہو گیا ہوئے بزار سے بریڈ کرمز لینا چھوڑ دی ہوئے بس گھر کے بنے ہوئے جو ہومیٹ بریڈ کرمز ہیں نا وہی استعمال کرتی تو بس جناب ایک سلائس کے اوپر میں نے جو برگر پیٹی رکھ کے دوسرا جو سلائس تھا وہ اس کے اوپر رکھ دیا اور ایک انڈہ لیا اور ایک انڈے کو اچھا سا پھینٹ کے اور ان کو میں نے اچھا سا جو ہے نا انڈے کی کوٹنگ کر لی اور اس کے بعد جناب میں اس کو کروں گی اب بریڈ کرمز کی کوٹنگ یہ میرے گھر کے بنے ہوئے بریڈ کرمز ہے اور بس اس کو پھر آپ بریڈ کرمز کو نا بعد میں آپ زپ لوگ بیک میں رکھ لو یہ برکل خراب نہیں ہوتے اور پھر جناب میں نے جو چولے کے اوپر ایک پینٹ رکھ دیا تھا آئل کے ساتھ تاکہ جو ہے نا آئل ہمارا جو ہے نا گرم ہو جا اور پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر یہ برگر بن جو ہے نا وہ رکھ دیا فرائی کیا اور تو یہ جناب حسن کا جو ہے نا مزیدار سا لنچ بن کے تیار ہو گیا تو اب جو باری تھی نا وہ تھی ناشتے کی اور ناشتے میں سب سے بڑا مسئلہ جو تھا نا وہ یہ تھا کہ سالن کوئی بنانی ہوا تھا اور آج کل ہم جو ہے نا صبح پراتھے کے ساتھ سالن یا خگینے کا ہی ناشتہ کر رہے ہیں جب سے رمضان کے ہماری آتے جو ہے نا وہ تب سے وہی بڑی ہوئی ہیں اب تو بچے بریڈ کو بلکل پسند نہیں کر رہے ہیں تو بس جناب یہاں پر پھر میں نے پیاس اور تماتر اور ہری مٹچوں کو چاپ کر لیا تھا اور تھوڑا سے آئل میں یہ سب چیزیں ڈال کر اس کے بعد اس میں نمک سرک مٹس کٹوی لال مٹس اور سکر دھنیا زیرہ ڈال کے اس کو اچھا سا مکس کیا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو ہلکا سا پانی ڈال دیا تاکہ جو ہمارا مسال ہے نا تھوڑا سوفٹ ہو جائے اور سی کباب میرے پاس پڑے ہوئے تھے فروزن سی کباب ان کو میں نے چار پیسوں میں کٹ کر لیا وہ اس میں ڈال دیا اور پھر بعد میں میں نے اس کے اندر دو ابلے وے انڈے لیے ان کو ابلے وے انڈے لے کے ان کو چار پیس میں کٹ کر لیا وہ اس میں ڈال دیا اور پھر بعد میں میں نے اس کے اندر ہرہ دھنیا ڈال دیا تو جناب یہ ہمارا ناشتے کے لئے مزیدار سا سالن بن کے تیار ہو گیا اور اس وقت جو ہے نا بہت جلدی ہوتی ہے یہ بچے حسن تو صبح سات بجے سے پہلے اٹھتا ہی نہیں ہے اور پھر اس کو بہت تھوڑا ٹائم ہوتا اس کے ناشتے کے لئے تو بڑی مشکل سے اس کا ناشتہ ہوتا ہے تو ناشتہ کرنے کے بعد جناب تھوڑا میں نے خود بھی ناشتہ کیا اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ سے کیچن میں آگئی کیچن سمیٹ سموٹ لیا ہوا تھا میں نے اس وقت اور پھر میں نے جناب یہ تربوس کی کٹنگ کرنا شروع کی یہ دیکھیں اندر سے کتنا لال تربوس ہے اور آپ لوگوں نے میرے پچھلے وڈاک میں دیکھا تھا کہ یہ تازے ہم نے کھیتوں سے تربوس توڑے تھے اور اس کا آپ دیکھیں اتنا ٹیسٹ تھا اتنا ٹیسٹ تھا لے کے اور بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے نا شہر ڈلا ہوئے ان کے اندر اتنی متھاس تھی ان تربوسوں میں بہت ٹیسٹی تربوس تھے تو بس یہ ہے کہ تربوس سارا کٹ کر کے میں نے اس کو جو ہے نا فریج میں رکھ دیا اور پھر جب آپ نے اس کو کھانیاں نا اس کے اوپر آپ تھوڑا سا جو ہے نا کالا نمک وہ ڈال دو تو پھر اس کو آپ ٹیسٹ ریکھیں آج سے کیا ہو جاتا ہے تو تربوس بہت ٹیسٹی تھا شکریہ جن آپ لوگوں کا جنہ نے ہمیں تربوس یہ اتنے مزیدار تربوس تھی ہے تو بس اب آج جو کام کرنا تھا نا وہ میں نے اپنے رومال دھونے تھے کتنے دنوں سے میں کہ سوچ رہی تھی کہ رومال دھونے ہیں تو اب کیونکہ پراتھے بنتے ہیں نا تو پراتھوں کی وجہ سے رومال جو ہے نا اویلی ہو جاتے تو میں ہمیشہ ایسی ہوتی ہوں کہ پتیلی میں میں تھوڑا سا رسائی رومال ڈال کے اس میں سرف ڈال کے اس کو ابالتی ہوں تقریباً دس منٹ کے لیے وہ میں نے رکھ دیا تھا چولے پر اور اب لگ رہی تھی بھوک تو بس یہ میں ہمارے جو کل میں نے چاول بنائے تھے نا وہ سارے کے سارے ہی تقریباً پڑے تھے ہم نے ایک ٹائم کھائے تھے دوسرے ٹائم تو کھائے نہیں تو وہ میں نے دیئے آج میں تھوڑا ریلیکس تھی کہ کھانا بنا ہوئے تو چلو دوسرے گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیتے تو بس جناب کھانا کھانے کے بعد تو میں پھر دوبارہ کیچن میں آگئی اور میں نے جو رومال رکھے ہوئے تھے نا چولے کے ان کو اتار کے پھر ان کو اچھا سا جو پانی کے ساتھ ہویا اور ساتھ آپ نے اچھا سا ملنا بھی ہے تاکہ کوئی اس کے اوپر داگ دھبا ہونا وہ بھی اتر جائے تو اب جناب باری ہے کھانا بنانے کی اور آج کھانے میں میں بنانے لگی تھی کیمہ تو کیمہ اس میں میں نے کیمہ لیا اس میں میں نے جو پانی کا ڈالا اس میں لسل ادر کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور ساتھ اس میں نمک سورکھ میچ کھوٹیوی لال میچ سوکہ دھنیا اور زیرہ بس یہ چیزیں ڈال کے اب میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو تب اس میں جو چیزیں جائیں گے وہ پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گی بس چلاب کیوا ہمارا جو ہے نا وہ گل کے برکل کر گئے اور بس اس کے اندر اپ میں ڈال بھی آئل اور ساتھ میں نے یہ پیاس ہے چھماٹر ہیں ہری مرچے ہرہ دھنیا ہیں ان سب کو میں نے یوں چاپ کر کے اپنے پاس رکھ لیا تو بس جیسے ہم اس کے اندر آئل ٹھا دیں گے کیمہ کے اندر اور ساتھ لیے سائی چیزیں ڈال دیں گے اور پھر اس کو دس منٹ کے لیے اچھا سا بھونیں گے کیمہ کو ان تمام چیزوں کے ساتھ تو یہ ہمارا مزہ تار سا جو کیمہ ہے نا وہ بن کے یہ تیار ہو جائے گا تو بس جیسے میں کیمہ کو بھونتے ہیں تو ساتھ ساتھ کچھ بات چیز بھی کر لیتے ہیں اچھا بات چیز کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میری فینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو بہت 50% سے زیادہ لوگ ہیں تقریبا جو اتنا نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا اور مجھے دیکھ رہے تو آپ لوگوں سے تھوڑی سی گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کر لو کوئی باتی دیکھتے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لو تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب آج کل جو ہے نا حالات جس نے آپ کو سب کو بتا ہے ہمارے ملکے بہت زیادہ خراب ہو گئے جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو اٹ گٹ جو ہے نا کرائم بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو میری اپنے آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر نا ہمارے ایریے میں نا دو تین جگہ جو ہیڈا ٹکیٹیاں ہوئی ہیں اور وہ ان کے پاس جو ہے نا اسلاح وغیرہ بھی ہوتا ہے اور پھر وہ گن پوائنٹ پر آکر رہتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑی سی حفاظت کریں بچوں کو تھوڑا سا بتائیں کہ بغیر پوچھے ہوئے دروازہ کوئی نہ کھولے پورے ملک میں یہ حالات ہیں کہ ہمارے ایریے میں یہ ہر جگہ کیونکہ مہندائی اتنی ہے اتنی ہے اور لوگوں کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے تو پھر اب کرائم تو بڑھنا ہی ہے تو تھوڑا سا اپنے بچوں کو آپ بتائیں کہ جی کوئی دروازہ پر آئے تو پوچھے بغیر جو ہے نا دروازہ نہیں کھولنا کسی کو بلا وجہ گھر کے اندر نہیں لے کر آنا تو شاید اس سے تھوڑا سا جو ہے نا ہم بچ سے کہ ملکی حالات جو جا رہے ہیں نا تو بس اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو بس جناب جیسے ہی قیمہ فائنل ہوتا ہے تو اس کے آپ کو میں فائنل لک دکھاؤں گی تو اب آپ دو مجھے حجازت اللہ حافظ موسیقی